موسیقا 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 مرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار ویرہ سلام آج ہم جڑ پڑ خطرناک سا سیکھ کا دم قیمہ بنائیں گے عید کی دعوت سپیشل وہ بھی میرے سٹرائی میں تو چلے سٹرائٹ کرتے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں میرے پاس قیمہ ہے جو کہ ایکسٹر باری کیا وہ ہے آپ جب قیمہ لیں تو اسے کہہ سکتے ہیں سیکھ کباب کے لیے بنانا ہے تو دو تین مرتا نکال دیں مشین سے ادر وائز آپ بلینڈنگ جار میں کر لیں تو یہ ہے چار پاؤنڈ یہ نے دو کلو کے آس پاس تو اس کو اب جھٹ پڑ ہم میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے چھ ٹیبل سپون پپیتے کا پیسٹ اگر نہ ہو تو کوئی ساں بھی میٹ ٹنڈرائزر ڈالا جا سکتا ہے اور بیکنگ پاؤڈر بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن پپیتہ ہوگا تو ریزرٹ زیادہ اچھا رہے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون ہری مرچو کا کٹا کٹا ٹائپ کا پیسٹ بھی ڈالا جا سکتا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ادر کا پیسٹ یہ ایت کی دعوت کیلئے بیسٹ ہے کیونکہ موسٹ پیپل کو پسند بھی بہت آتا ہے اور پھر بجٹ فرینڈلی بھی ہے بنانا بڑا ایزی ہے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ دہی اور اب اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے قیما میرا مٹن کا ہے آپ جو بھی دل چاہے وہ میٹ لے سکتا ہے پہلے لکوڈ چیزیں آپ نے نوٹ کیا میں نے ساری ڈالیا گیلی والی اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا قیما جو ہے وہ تھوڑا سے ڈھیلا ہو جائے گا جو کہ ہم چاہ رہے ہیں تو یہ ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے یہاں ہمیں پاس ایک کپ تلیوی پیاز ہے جس میں سے آدھی ڈال دیں گے یہ نے آدھا کپ تلیوی پیاز ڈال دی اور اب اس میں ہم کچھ سپائسز ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہیں دو ٹیبل سپون کشمیری چیلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون کٹیوی مرچے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر دو ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر دو ٹی سپون کالا نمک اور دو ٹی سپون سفید والا نمک یہ سب چلا جائے گا اس میں ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور یہاں میں نے چھ بڑی لائچیوں کو لے کے پیس لیا ہے وہ پاورڈر اور ایک ٹی سپون جائفل جاواتری کا پاورڈر ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ بھونے وے چنے کا پاورڈر بھونے وے چنے یہ جو ہوتے ہیں اس طرح روستر چنے تھوڑے بہت چلکے تھے تھوڑے بہت چلکے نہیں تھے تو میں نے سارے ملا کے اس طرح سے پیس لیا تو یہ آدھا کپ ہے تیر ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ تیل اور اب ان کو بڑے اچھے سے ملا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے میں نے اسے گونڈا ہے تین سے چار منٹ تک تک کہ اچھے سے مل جائے اب آپ کے پاس تین آپشن ہے اپشن نمبر ون اگر آپ کو ایک آتھ ہفتے بعد بنانا ہے آٹھ دس دن کے بعد بنانا ہے تو یہ آپ نے پورا کام کر لیا ہے اب اس کو آپ فریز کر دیں اور جب بنانا ہو تب نکالیں تھو ہو جائے تب آپ کو کر لیں جیسے کہ میں کروں گی دوسرا آپ کو یہ آپشن ہے کہ اگر آپ کو نیکس دے بنانا ہے تب بھی آپ اسے چھлин ہوا ہے cuvar کر کے فریج میں رکھ دیں تب فریزر میں نہیں رکھیں فریج میں رکھ دیں اور نیکس ڈیمانا لیں اور اگر آپ کو جسے ایک دو گھنٹے بعد بنانا ہے تب اس کو آپ پور کریں اور کاؤنٹر پہ ہی ایک گھنٹے کے لئے موسم اگر اچھا ہے تو ایک دو گھنٹے رکھ دیں اور پھر بنائیں تو میں اسے یہی کاونٹر پہ لکھوں گی اور ملتے ہیں ایک دو گھنٹے پہ دیکھیں ہمارے قیمے کو مرینیٹ ہوتے ہوئے آلموست ٹو آورز ہو گئے ہیں یہاں ہم نے ایک بڑا سا پین لیا ہے چولہ آن کریں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایراؤں چار سے چھ ٹیبل سپون تیل اور اس میں ڈالیں گے یہ جو ہم نے آدھا کپیاس بچا کے رکھی تھی یہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو ساٹے کر لیں گے آپ کے پاس اگر فرائیڈ نہیں ہے تو اس پوائنٹ پر آپ فرائے کر لیں خوشبو آئے اتنا فرائے کر لینا ہے اراؤنڈ ایک میٹ کے آس پاس اور اب اس میں ہم اپنا قیمہ ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے ویسے میں نے انسٹینٹ پوٹ میں بھی سیخ کا قیمہ بنایا ہے تو سیم چیز آپ اس کو انسٹینٹ پوٹ میں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنکیاں دیتی ہوں آپ ضرور دیکھئے گا تو یہاں دیکھیں پانی جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے قیمہ میں سے اور ساپٹ ہو گیا ہلانے میں بڑا ساپٹ سا ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم چولے کو بلکل سلو کریں گے اور اسے کور کر کے کوک کریں گے پور اراؤنڈ تھرڈی منٹس چلے تھرڈی منٹس میں ملتے ہیں دیکھیں تھرڈی منٹس ہو گئے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں خطرنا خوشبویں آ رہی ہیں اور یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس پر ڈالیں گے چار ٹیبل سپون یہ ہوں کارٹا اس طرح سے ملا لیں گے پہلے تاکہ گرم گرم میں وہ مکس ہو جائے اچھے سے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تین کپ پانی ملائیں گے اچھے سے جو قیمہ جو ہے اگر کچھ دکھ رہا ہے سابت تو اس کو بریک اپارٹ کر دیں گے اس پوائنٹ پر فلیم ہماری لوئی ہے اگر اسے کور کریں گے اور کک کریں گے فور ٹو 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 مینٹس تو دیکھیں 20 مینٹ کے آس پاس ہو گیا ہے ہم چار کول یہاں رکھ دیتے ہیں اچولا آن کر دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا حال ہے ان کے کتنا اچھا لگ رہا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ویسک کر لیں گے اس طرح سے بس اور اس کو کور کر دیں گے اگر فلیم بلکل لوئی ہے بس ہمارا چارکول جب دہک جائے گا تب ملتے ہیں یہاں دیکھیں ہمارا کوئلا دہک گیا ہے چولے کو کرتے ہیں بند ڈھککن کھولتے ہیں اس میں رکھتے ہیں ایک فوائل کی پیالی کوئلے کو یہاں رکھتے ہیں اور ہلکا سا آئل ڈال کے اس کو دھوا دیتے ہیں کور کر دیتے ہیں چلے تین منٹ کی آس پاس ہو گئے ہیں کھولتے ہیں چارکول کو نکال دیتے ہیں اور اب اسے مجھے فریز ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں فریزر کے برطن میں ہی نکالوں گی جو اے ٹائٹ ہو تو اگر ایک دن سے زیادہ آپ کو کوئی بھی چیز رکھنی ہے تب آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے تو اس کی شیلپ لائف اچھی رہے گی اور فریشنس بھی برقرار رہے گی اور اب پلیٹ میں نکالتی ہوں اور اب میں ٹائے کرتی ہوں اور آپ لوگو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے ہم ہم خطر نہاک ہم 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 برحد overwhelming آپ لوگ کیلئے تو بائٹ بانتے ہی بانتا ہے ہم مائنڈ بلوئنگ جب آپ لوگی بنا ہی جب 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 آپ لوگی بنا ہیں نن آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اور جب گانش کریں گے جب آپ دیکھیں گے تھوڑی سی ادرکی کترہ نہیں ڈالیں گے کیار کل اچھے ڈالیں گے اور پھر کس طرح سے کھاتے ہیں اور یہ جو ہے نا فریزر میں رکھنے سے اس کی شیلف لائف خطرناک راتی ہے جیسے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا نا میں اس کے اوپر سرین ریپ ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کو لڈ ڈھک کے ٹائٹ فریزر میں لائک فیفٹین منٹس کے اندر چلا جائے گا آپ لوگ بھی جلدی نہیں جائیں عید کی تیاریے کریں مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوڈ کیا ہوں گے سمپل پرنہ خطرناک ریپ کے ساتھ لب یو آل بائی اللہ حافظ